یہ بی بی سی اردو سرویس ہے بی بی سی پاکستان سے آصف فاروقی کا سلام قبول کیجئے بی بی سی پاکستان سے میں ہوں دشاند زفر بی بی سی پاکستان سے میں ہوں سائمہ علی بی بی سی اردو شام چار بجے کی خبریں بی بی سی پاکستان سے میں ہوں احمد رضا رزوان بھائی لائن اپ لائن اپ دیکھیں اقوام متحدہ کی سال کے آخر میں جائی ہوں بی بی سی اردو سرویس میں ایف ایم مولیٹنز کا آغاز میرے اپنے کاریر کا بھی آغاز تھا بی بی سی اردو سرویس ام نے بی بی سی اردو سرویس میں این بلیٹنز کیا تو اس وقت یہ ایک اتنی اقسائی تیز تھی ایک اتنا اقسائی تیز تھی تھی جی بی سکسسفل پرودکت تھی اور پھر میں نے ان کو دیکھا ہم نے لندن میں ہم نے کیا پھر اسلام آباد میں ان کو transfer کیا گیا اسی طرح you know it continued so I have some really happy memories of working on FM Bulletin میں کراچی میں ان دنوں میں جب ترابل کرتا تھا کسی تیکسی میں بیٹھتا تھا تو اس میں بھی top of the hour ہمارے Bulletons سنائی دیتے تھے تو بہت اچھا رسپونس تھا بڑا طویل سفر تھا یہ FM کا ایک چیز جو میں نے اس سفر میں اچھی سیکھی وہ یہ کہ الفاظ اور جو لہجے ہیں ان کا بھی ایک چہرہ ہوتا ہے ہمارے سامین ہمارے آواز سے ہماری خوشی غمی کا اندازہ لگا لگتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہ آج ہماری طبیعت ناساس ہے اس مائک میں بیٹھ کے وہ ذمہ داری کا احساس بھی ہوا اور یہ سفر اس لیے زیادہ اہم تھا کیونکہ بلوچستان سے اور ان فافلانگیریہ سے جب وہ خطوط آئے اور لوگوں نے بتایا کہ ہماری آواز وہ پہچانتے ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک ایسی معلومات جو ان تک نہیں پہنچ سکتی مینسٹرین میڈیا کے تھو وہ ہم پہنچا پائے ہم خواتین کی جتنی کوئی ایسی سٹوری آتی تھی جس میں انہوں نے اپنی فیلم میں بہت اچھا کام کیا ہو بچوں سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ آپ کی ہلس سے ریلیٹڈ تو وہ جو چالیس سے تیس سے چالیس سیکنڈ کا وہ سیگمنٹ وہ پیش کرنا اور اس کا کیوں بنانا مجھے سب سے اچھا لگتا تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ خبریں تو ٹی وی پر بھی سن لیتے ہیں جا کے لیکن جو سٹوری ہم ادھر پیش کر رہے ہیں اپنی آواز میں اس کو سارے ایکسپریشنز لے کر آنا اور لوگوں تک اس طرح انہیں ایڈوکیٹ کرنا یا وہ انفرمیشن پہنچانا میرا کیریئر شروع ہوا تو یہ خواب لگتا تھا کہ بی بی سی اردو پہ جائیں گے کبھی وہاں پر بھی موقع ملے گا خبریں پڑھنے کا تو وہ خواب پورا ہوا اور وہ خواب اتنا خوبصورت پورا ہوا میں نے سیربین کی پریزنٹیشن کی ایف ایم ریڈیو پر بلٹنز پڑھے اور یہ ایک انتہائی خوبصورت سفر تھا جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے جو پہلا بلٹن تھا اس سے لے کر اور جو میرا آخری بلٹن تھا بی بی سی کے لیے اس تک پریکٹس ایک ہی تھی کہ جو خبریں ہیں وہ اہم ہو ضروری ہو اور تازہ ترین ہو تو اس کے لیے گھڑی کے ساتھ ایک ہماری ریس رہتی تھی ابھی بھی یہاں دیکھ رہی ہوں اور وہاں پہ گھڑی دیکھ رہی ہوں کہ آخر وقت تک ٹائپ کرتے رہتے تھے خبر اور پھر اس کے پاس ایک دور لگاتے تھے ہم سٹوڈیو کی اور پھر ہیڈ لائن کا میوزک شروع ہوتا تھا اور ہم سٹارٹ ہو جاتے تھے بی بی سی اردو ریڈیو کے ساتھ جو میرا سفر ہے وہ بہت خوبصورت شاندار ہے ہم نے ایف ایم بولیٹنز کی اگر بات کریں تو بہت بڑی بڑی ایسی سٹوریز ہم نے کی ہیں جو عام میڈیا پہ ہمیں نظر نہیں آتی پاکستان میں اور یہی بی بی سی کا خاصہ ہے یہ ان ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں جن پر زیادہ بات نہیں ہو رہی ہوتی اور بطور جنرلسٹ اور ریڈیو سے وابستہ ہونے کے میرے لیے یہ بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہم نے ایسی دھیروں یہاں سے سٹوریز جو ہیں وہ اپنے سامین تک پہنچائیں اس طبیل عرصے میں لاتعداد انٹرویوز کیے ایک ہراریوں کے اور میزرز کے اور دیگر لوگوں کے اور اس کے علاوہ مختلف دوروں پر جو ہے وہ میچز کی کوریز کی اور مایکرو فون سے جو ہے وہ میرا طبیل رابطہ رہا باستہ رہا اور ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی بی بی سی اردو ریڈیو سروس سے بلوستان میں لوگوں کی وابستگی محبت کی حد تک رہی ہے کیونکہ بی بی سی اردو ریڈیو سروس نے نہ صرف بلوستان کے بڑے شہروں بلکہ ریگستانوں پاڑوں اور سہراؤں میں لوگوں کو صحیح اور مستند خبروں کی فرامی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے سٹاک ایکسینج کی ترقیم سے خداف کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے سراؤں اکثر کاتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض کاتھ پرزینٹر بہت پریشان نظر آتا اس کی باتوں سے اس کے انداز سے معلوم ہو جاتا تو میں اپنے انداز سے اس کی کوئی وجہ ہوتی بعض کاتھ کسی رپورٹر نے کوئی خبر نہیں بنائی یا پڑی نہیں یا کچن میں کوئی اس کا کھانا کھا جاتا تو میں پھر اپنے انداز سے کوئی ان کو شیئر سناتا اور کافی حد تک ان کی پریشانی دول کرنے میں کامیاب ہو جاتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے فیڈیس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا جس طرح نامور پریزینٹرز الفاظ کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں سو ریڈیو جو ہے وہ بی بی سی کے نشریات اب اس پر اویلیبل نہیں ہوں گے لیکن اس کا یہ مددب نہیں ہے کہ ہم آڈیو سے اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں مجھ میں بہت سارے لوگ جو بی بی سی اردو سرویس کے لئے کام کرتے ہیں ہمارا کیریئر کی شروعات ہی ریڈیو سے اور آواز سے ہوتی ہیں اور ہمارا ایک بہت گہرا تعلق ہے آواز سے اور یہ ختم نہیں ہونے جا رہا یہ ایوالو ہونے جا رہا ہے ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے اردو سرویس آڈیو کے جاتے ہیں سو یہ جو انفرسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہی پہ رہے گا اور اس انفرسٹرکچر کو ہم استعمال کریں گے آوڈیو ڈیجٹل ویز میں آپ تک پہنچانے کے لیے آپ وہ پاڈکاسٹس ہو سکتی ہیں وہ آوڈیو سٹوریز ہو سکتی ہیں جو آپ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان پر سنتے بھی ہوں گے ہم ابھی بہت کام کر رہے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ہم ایک پورا اس کے بارے میں سٹریٹیجی بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک بی بی سی اردو کی جو آوڈیو کے ساتھ ایکسپرٹیز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے آپ کو بہت انریچڈ اور بہت ہائی کوالیٹی ڈیجٹل آوڈیو تک پہنچائیں اپنے سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجٹل پلیٹفارمز کو استعمال کرتے ہیں موسیقی